ایک زندہ بات دوسرا نظر انداز اقتدازی ریلی میں لیگی قیادت کے اختلافات سامنے آ گئے شہدرہ میں ملک ریاض کے استقبالیہ کیمپ پر مریم نواز کا خطاب غزالی سلیم بٹ کے استقبالی کیمپ سے ہاتھ ہیرائے بغیر گزر گئیں ترجمان نون لیگ ازما بخاری کہتی ہے مریم نواز گجرہ والا پہنچنے میں تاخیر کا شکار تھی الگ الگ کیمپوں میں خطاب کرنا ممکن نہیں تھا نون لیگ کا خطرناک کھیل ملکی سلامتی استحقام کے خلاف سادش ہے نواز شریف کی تقریر پر بھارت میں شادیانیں بجائے جا رہے تھے نون لیگ سیاست میں خطرناک روجان کو فیروک دے رہی ہے وزیر قانون راجہ بشارت کی اپوزیشن پر تنقید رانہ سناؤلا کا وزیر قانون کو جواب کہتے ہیں نواز شریف کی تقریر امپائر کی انگلیوں پر ناچنے والوں کو سمجھ نہیں آئے گی سیلیکٹڈ ٹولے نے چھپ کر نواز شریف کی تقریر سنی گجرا والا شو کو پلوپ کہنے والے کچھ پلوپ ہو چکے ووڈ چوری آئین کی خلاف عرضی عوام سے اکرداری ہے نون لیگ ملک دشمن ایجنڈے پر کام کرے گی تو پابندی لگ سکتی ہے لندن سے نواز شریف کا سیاسی جنازہ آئے گا نون لیگ ٹوٹ کر رہے گی شین ضرور نکل جائے گی 31 دیسمبر سے 20 فروری تک لوگ نون لیگ چھوڑ جائیں گے مریم کو باہر بھیجنا ہوتا تو یہ گیارہ پارٹی ٹیم ہی نہ بنتی عربوں روپے لگانے کے باوجود اوپوزیشن کا جلسہ بری طرح ناکام ہو گیا فیباز شریف میری پارٹی کا بندہ ہے وہ بہتر کھیل رہا ہے مولانا فضل ریمان پیر بھائی ہیں ان کے ساتھ تراؤں نہیں ہوا شیخ رشید کی پریس کانفرنس کہتے ہیں ایک سے دو ماہ میں آٹے اور چینی کی قیمتیں کم ہو جائیں گی شہر میں چوری کی بارداتیں بڑھنے لگی ایک کروڑ کے پرائز بانڈز اور چالیس لاکھ روپے نکدی چور فارم کی دکان میں تجوری کھول کر صفایہ کر گئے سب دکان کھولی تو تجوری کھولی اور نکدی غائب تھی متاثرہ دکاندار چوری کی باردات تھانا گوال منڈی کی حدود میں ہوئی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا پرائزک لیپ کے نمائندوں نے موقع سے شواہی دکٹھے کر لیے لاہور میں کرونا کا پھیلاؤ برقرار موزی وائرس سے مزید دو افراد جان کی بازی ہار گئے چوبیس گھنٹوں میں اٹھ ست نائے کیس بھی ریپورٹ پنجاب میں مزید ایک سو چوبیس افراد میں کرونا کی تصدیق ہو گئی راولپنڈی بارہ ساہی والدو گجرہ والا میں چار نئے مریض سامنے آ گئے کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ ڈینگی بھی سر اٹھانے لگا لاہور میں ایک مزید مریض میں ڈینگی کی تصدیق ہو گئی جیو آر ٹو میں گھر کے گھٹر سے ڈینگی لاروہ بھی برامت ڈی سی مدسی ریاض نے مکان مالی کو بارننگ دے دی گھر کے اندر اور باہر محول کو ساف رکھنے کی تلقی کیمرے کی آنچ سے کوئی بچ نہیں پائے گا ایک سو ساٹھ مرتبہ ٹرافک سیگنل تھوڑنے والی گاڑی پکڑی گئی ٹرافک پولیس کا ای چالان نادہندہ گاڑیوں کے خلاف آپریشن جاری گاڑی کو اٹھتر ہزار سے دائد کا جرمانہ آئید گاڑی تھانہ شمالی چھاؤنی میں بند کرا دی گئی سی ٹی لہور سید حماد آبید کہتے ہیں شہری ٹرافک قوانین کا احترام کریں ای چالان کی نادہندہ گاڑیوں کو تھانے بند کیا جائے گا پی آئی اے کا متبادل ذرائع سے برطانیہ کا آپریشن بحال نئے گورپی جہازوں کے ساتھ تیس اکتوبر سے پروازوں کا آغاز ہوگا لاہور تھا لندن اور اسلامباد تھا منچسٹر کی پرواز چلائی جائیں گی پی آئی اے نے مکنگ کا آغاز کر دیا فاسٹ بولر حسن علی قومی ٹیم میں کمبیک کے لیے پور امید ہیں کہتے ہیں کانٹریکٹ میں شامل نہ ہونے پر مایوسی ہوئی تھی دومیسٹک کھیل کی فٹنس آ کر بہتر کروں گا نصیم شاہب موسا کان اور ہاریس راوف اچھی بالنگ کر رہے ہیں اور پریمیر سپر لیگ کے چوتھے ایڈیشن کا آغاز اچتاہی میچ میں ڈیسکون اور ایبکس کی ٹیم میں مدے مقابل ایبکس نے ڈیسکون کو ساتھ وکٹ سے شکست دے دی ٹورنامیٹ میں کارپوریٹ سیکٹر کی بارہ ٹیمیں شریک ریلوے سٹیڈیم گھڑی شاہوں میں باسکٹ بول ٹورنامیٹ کا آغاز مرد کھلاڑیوں کی بتیس خواتین کھلاڑیوں کی بارہ ٹیمیں شامل باسکٹ بول ٹورنامیٹ دو روز تک جاری رہے گا